اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیکیو آپشن آپشن ٹریڈنگ آن لائن بیٹنگ پاکستان کے اندر لیگل ہے یا اللیگل ہے پاکستان علاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا آئیکیو آپشن میں کام کرنے کو اس چیز سے پہلے کہ پاکستان میں لیگل ہے یا لیگل نہیں ہے یہ لیگل ہے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ آئیکیو آپشن ہے کیا آئیکیو آپشن ایک جوہ ہے جو ہم کمپیوٹر پہ کھیلتے ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی علماء جتنے بھی لوگ ہیں اکل والے لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ آئیکیو آپشن جوہ ہے اب کچھ میرے دوستوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوگا کہ اگر آئیکیو آپشن جوہ ہے تو فاریکس کیسے جوہ نہیں ہے اگر آئیکیو آپشن حرام ہے اسلام میں تو فاریکس کیسے حرام نہیں ہے اس سوال کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جوہ اور بزنس کے اندر کیا فرق ہے جوہ حرام ہے بزنس حلال ہے پاکستان میں جوہ علاؤ نہیں ہے لیگل نہیں ہے کوئی بھی کھیلتا ہے کانون پر کر لیتا ہے جبکہ بزنس جو بھی کرتا ہے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کوئی بھی ایسی چیز جس چیز کے اندر آپ آپ کا پرافٹ اور آپ کا لاس فکس ہو وہ جوہ ہوتا ہے فاریکسیمپل آپ کو آئیکیو آپشن میں دو ڈالر کی ٹریڈ لگاتے ہیں یا آپ کے یا اس کے یا آپ ہار گئے یا آپ جید گئے یہ حرام ہو گیا اور فاریکس کے اندر آپ ایک ہزار ڈالر کا بزنس کرتے ہیں زیرو پونٹ زیرو وان بائی کرتے ہیں آپ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ ایک مہینے کے بعد بیچیں دو مہینے کے بعد ٹریڈ کلوج کریں دو سال دس سال بیس سال کے بعد کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے پرافٹ اور لاس فکس نہیں ہے ممکن ہے آپ کو پرافٹ ایک ڈالر لیں دس ڈالر لیں سو ڈالر لیں ہزار ڈالر لیں یا آپ کا لاز بھی فکس نہیں ہے پرافٹ بھی فکس نہیں ہے یہ بزنس کی نشانی ہے کاروبار کی نشانی ہے کہ اس کے اندر پرافٹ اور لاز فکس نہیں ہوتا اور دوسرا اس پہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب اس چیز کو بیچ دیں کب اس چیز کو آپ لے لیں جبکہ جوئے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی آپ کے پاس ایک مختص ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر آپ کو وہ جو چیز ہے وہ آپ کے پاس چلی جائے گی اور یا آپ کے پاس اتنی ہی آ جائے گی یا ڈبل آ جائے گی ایک فکس اماؤنٹ ہوتی ہے کچھ دوست کہتے ہیں کہ فاریکس کے اندر جو ہم سٹاپ لاس ٹیک پرافٹ لگاتے ہیں اس میں بھی فکس ہو جاتا ہے یہ بات نہیں ہے سٹاپ لاس آپ لگاتے ہیں آپ کے مرضی ہے دس بار چینج کرنے سو بار چینج کرنے زیادہ پہ لے ہیں کم پہ لے ہیں یا ٹیک پرافٹ زیادہ پہ لے ہیں کم پہ لے ہیں اس میں کمپنی کی طرف سے کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار لگا لیا دوسرے بار نہیں ہوگا یا آپ کو ہر صورت میں لگانا پڑے گا لگائیں نہ لگائیں وہ چیز اور ہے اب یہ سوال یہ ہے کہ آئی کیو آپشن کیا ہے یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے اس کیا بتا دیا آئی کیو آپشن ایک جوا ہے سیم اسی طریقے سے جیسے ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ پاکستان کے اندر بھی کھیلتے ہیں انڈیا کے اندر بھی کھیلتے ہیں پوری دنیا کے ارمورک میں کھیلتے ہیں کچھ لوگ سکے پہ کھیلتے ہیں ہیڈ ٹیل تاس دو سو آ گیا میرا نہ آیا تیرا کچھ لوگ تاس کے پتوں پہ کھیلتے ہیں کچھ لوگ لڈو پہ کھیلتے ہیں کچھ لوگ میچز پہ کھیلتے ہیں کرکٹ پہ کھیلتے ہیں کچھ لوگ ہمارے ڈبلو ڈبلو ای پہ کھیلتے ہیں ریسنگ پہ کھیلتے ہیں کچھ لوگوں ایسے بھی ہیں جو کتوں کی ریس پہ کھیلتے ہیں کبوتر بازی پہ کرتے ہیں مطلب کھوڑوں کی ریس پہ کھیلتے ہیں مختلف ویس ہیں جن پہ جوگا کھیلا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے آئی کیو آپشن ہم آن لائن کرنسیز پہ جوگا کھیلتے ہیں دو ڈالر کے ہیں ہاں اس پوائنٹ سے ہم نے ٹریڈ لی ہم نے جوگا کھیلا اگر بائی لی مطلب ہم نے بائی سیلیکٹ کی اگر اس کرنسی ریٹ کے ان پر چلا گیا یہ بائی لی جیت گئے نیچے آگے مارکیٹ داؤن ہو گئے یہ آن لائن کرنسیز پہ جو جوہ کھیلا جاتا ہے اس کو آئی کیو آپشن بولتے ہیں دوسرا چیز یہ ہے کیا ہے کیوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیز کیا ہے دوسرا چیز ہے کہ بٹنگ آن لائن بٹنگ یہ آن لائن بٹنگ میں بے شمار چیزیں آتی ہیں زیادہ تر لوگ میچز بھی کھیلتے ہیں یہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ جوہ ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آن لائن جوہ کھیلتے ہیں کرنسیز کیوں پر اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ویب سائٹ کے درو یہ پاکستان کے اندر لیگل ہے تو کیوں کیسی لیگل ہے اگر لیگل نہیں ہے تو کیڑے کون سا قانون ہے جس قانون کے تحت یہ لیگل نہیں ہے سب سے پہلی چیز کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون اسلام کے مخالف نہیں بنا جا سکتا کوئی بھی قانون آپ جوہ کھیلتے ہیں آن لائن بیٹنگ کی بہت زیادہ ویب سائٹس ایسی ہیں جو ویب سائٹ پاکستان کے اندر بند ہے کچھ دوست دوبئی سے فون کرتے ہیں ہاں بھی صرف اس وجہ سے گئے ہوئی ہیں ادھر میچز بھی کھیلتے ہیں اس میچز میں اس آور میں پانچ رفز بنیں گے چار مطلب وہ جو ترتیب ہے میں نے تو کبھی ویزٹ نہیں کیا جاتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی کال کرتے ہیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کیسی گیم ہے تو وہ جو آن لائن بیٹنگ ہے پاکستان کے اندر بہت سی ویب سائٹس ایسی ہیں جو بند ہیں ایک چیز یہ پاکستان نے بین کیا ہوا ہے آئی کیو آپشن کی ویب سائٹ بند نہیں ہے کیونکہ آئی کیو آپشن میں ہم فار ایکس بھی کام فار ایکس بھی کام کر سکتے ہیں اور یہ جوہ بھی کھیل سکتے ہیں آپشن ٹریڈنگ کا بھی آپشن ہے اور بزنس کا بھی آپشن ہے اب یہ آپ کے مرضی ہے کہ آپ آپشن ٹریڈنگ کریں فار ایکس بھی کام کریں یا آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ جوہ کھیلیں آن لائن اس کو ہم جو دوسری ویب سائٹ ہے اس کو ہم آپشن ٹریڈنگ بولتے ہیں تو آئی کیو آپشن آپشن ٹریڈنگ آن لائن بیٹنگ یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے دوسری چیز پاکستان کو کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے ایک چیز لکھی ہوئی ہے قانون کے اندر انیس سو تریریتر کے آئین کے اندر کہ ہم آئین سے متصادم کوئی بھی آئین کے اسلام کے مخالف کوئی بھی قانون نہیں بنائیں گے شاید ہوں گے میں اسی سے آپ کو نہیں کہتا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید چل رہی ہوں گی لیکن قانون کے اندر آئین کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ اسلام کے مخالف کوئی بھی چیز نہیں ہوگی اور ہمارے پاس جو بڑی ویب سائٹس ہیں آنائن بیٹنگ جو جہاں پہ ہم دیوہ وغیرہ کھیلتے ہیں میچز وغیرہ پہ وہ پاکستان کے اندر سے بین ہیں دوسری چیز کہ آن لائن آئیکو آپشن سکیم ہے آئیکو آپشن کے اندر جب ایک طرف پچاس سار ڈالر لگا ہوئے ایک طرف چالیس سار ڈالر لگا ہوئے تو آپ کا جو ریٹ ہوگا وہ ریٹ آہم جو فار ایکس کی مارکیٹ ہے جو دوسرے بروکرز ہیں میں نے خود پتہ نہیں کتنے بار ان سے دیکھا ہے ادھر اور ریٹ ہوتا ہے ادھر اور ریٹ ہوتا ہے کافی فرق ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے حالکہ ہفتے تبار کو مارکیٹ سارے بند ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر مارکیٹ رکھ ہوتا ہے یا وہ پہ نیچے لیکن آئیکو آپشن پہ لیٹ جو بتایا جاتا ہے وہ بالکل غالط ہوتا ہے آپ کبھی بھی دیکھ لیں اگر اس چیز کو آپ اپنے طور پر دیکھنا چاہیں تو جب مارکیٹ اوپن ہوتی ہے فار ایکسیمپل سموار والے دن جب مارکیٹ صبح تین بجے سرگیوں کے موسم میں گرمیوں کے موسم میں رات کے دو بجے صبح دو بجے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو اسے پندرہ دن پندرہ منٹ پہلے آپ آئیکیو آپشن پہ ریٹ دیکھ لیں یہ دو منٹ پہلے جب مارکیٹ اوپن ہونے والی ہے تو ہمیں دیکھ لیں اور جیسے مارکیٹ اوپن ہوگی تو ان دونوں کا دیکھ لیں تو بہت بڑا ڈیفرنس آپ کو ملے گا تو آئیکیو آپشن کے اندر سکیم بھی ہے مطلب کہ آپ کا ایک طرف چالیس سزار ڈالر لگا ہوئے ایک طرف پچاس سزار لگا ہوئے تو ان کا ایسا سسٹم ہے کہ آخر کے ٹائم پہ وہ جو چالیس سزار ڈالر والے ہیں وہ ون کر جائیں گے پچاس سزار اور والے کو لاز آ جائے گا تو اس کے اندر ہماری جو کرنسی ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ سارے لاز کے اندر تقریباً چلے جاتے ہیں آپ کو دنیا میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کام کرتا ہے آن لائن آپشن ٹریڈنگ کرتا ہے آئیکیو آپشن پہ آپشن ٹریڈنگ کرتا ہے اور وہ شخص کامیاب ہو دو سال سے کر رہا ہو تھوڑے عرصے میں دوست آتے ہیں نقصان کرتے ہیں چلے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اس کے اندر پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے انڈیا کے بھی نقصان ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اتنی ہماری جو کرنسی ہے وہ کرنسی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو قانونی طور پر اگر آپ کو پتہ قانون ویسے ہمارے پاس قانون اتنا زیادہ آن لائن شعبے میں ہے نہیں قانونی طور پر شرعی طور پر فائیکیو آپشن آپشن ٹریڈنگ کے اندر کام کرنا یہ پاکستان میں لیگل نہیں ہے غیر قانونی ہے اور فائر ایکس کے اندر کام کرنا اگر آپ نے دیکھا ہے آپ نے ہمیں نہیں سنا فائر ایکس ٹریڈنگ لیگل آر ان لیگل ان پاکستان یوٹیوب میں ہم سرچ کر لیں یا ہماری جو ویب سائٹ ہے تینی فائر ایکس ڈاٹ کام اس میں سرچ کر لیں اس میں آپ کو ملے گا فائر ایکس ٹریڈنگ لیگل ادھر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اگر لیگل ہے تو کیسے لیگل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے فائر ایکس ٹریڈنگ کا بھی آپ کو بتایا وہ لیگل ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس آئی کیو آپشن یا آپشن ٹریڈنگ یا آن لائن جوہ جو ہم کھیلتے ہیں چاہے وہ میچز پہ کھیلتے ہیں اور چاہے وہ ہم اپنی عام لائف میں سکے پہ کھیلتے ہیں تاش پہ کھیلتے ہیں یہ جہاں بھی کھیلتے ہیں یہ سارا کام پاکستان کے اندر لیگل نہیں ہے میں مادل کے ساتھ مجھے انڈیا کتنا زیادہ نہیں پتا کہ میں انڈیا کے حوالے سے بول سکوں تو پاکستان کے اندر یہ ہنڈرل پرسنٹ لیگل نہیں ہے اور کسی بھی ٹائم گورنمنٹ آپ سے پوچھ سکتی ہے اور گورنمنٹ کو پوچھنے بھی چاہیے کہ آپ یہ کام پاکستان کا بھی نقصان ہے آپ کی ذات کا بھی نقصان ہے یہ جوہ ہے آپ کے جو آخرت ہے آپ کی جو قبر ہے اس میں بھی آپ کا نقصان ہے آئی کیو آپشن ٹریڈنگ تو امید ہے میرے دوستوں کس بات کی سمجھ آگئی ہوگی شاید ہم جو بھی بولتے ہیں اپنی ذہن سے بولتے ہیں کچھ چیزیں ہم سے رہ گئی ہوں گی بس اتنا زیادہ تو ہمارے پاس انفارمیشن آپ کو پتا ہے نہیں ہوتی لیکن جو ہوتی ہے جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ